یہ حجوم ہے میں آج کھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی قوم نہیں گلگت بیسلان کے لوگ حجوم ہے حجوم کے اندر جو کام کرنے والا بندہ اس کو گسٹر جائے گا یہ شعور جی اس کو علم تو شعور کا نام ہوتا ہے یہاں شعور کا نام ہے علم شعور کرے گا اس کو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ یہ علم ہے یہاں جو مسلک اور عقائد کی جنگ لڑ رہا ہے اس کو ہیرو سمجھتے آپ ان سے امیت رکھتے ہیں کہ یہ برف کی حفاظت پاڑوں کی حفاظت سڑکوں کی حفاظت کرے گا نیور نیور کسمتی یہاں یہ ہے کہ جتنے بھی شنا پہ کام کرنے والے ہیں اس لنگویج کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں کھول کے میں جس دن کتاب لکھوں گا ان کو رولاؤں گا جو بھی کتابیں لکھ رہے ہیں آدھی کر چکا ہوں کتاب میرے پاس آئے ایک ریسرچر کا کتاب دکھاؤں میں نے کہا میں جب پوری کتاب مکمل کروں گا پھر جو ایک سمینار رکھوں گا وہاں بتاؤں گا لوگوں کو کہاں کیا گلتیاں کر رہے ہیں پچیس پچیس نکتے لگا کے ایک ایک نکتے کے اوپر انہوں نے کی بوٹ بنایا ہے اس کی بوٹ میں بھی ذاتی ہے وہ سندھی زبان اور عربی زبان کی کوپی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروڈرام لائف شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سمر عباس قضافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی مونٹین ناظرین رول پلے کر کے شو ہے یہاں پہ اپنا رول پلے کرتا ہے یہاں پہ مختلف ہر انسان کا اپنا اپنا ایک کریکٹر ہوتا ہے اپنا ایک رول ہوتا ہے ہمارے اس پروڈرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لائف کے جو مختلف پروپیشنل لوگ ہیں ہر شبہ زندگی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو لائف کے اندر جو بیٹی ہے جو ایشیوز ہیں لائف ایک کھلی جنگ ہے اس کے حوالے سے ہم مختلف ٹاپکس کے اوپر موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں ہمارے سینئر صاحبی ہیں اس کے بعد ایک ریسرچر ہے ایک بہت ہی میں تو اس کو کیا کہتے ہیں ملٹی ٹیلنٹیڈ سٹار ہمارے ایک الگت بلدستان کے ایک سپوت ہیں علیو رحمان حمیبائی ہم آپ کو اپنے پروڈرام میں خوشہ مدید کہتے ہیں علیو رحمان حمیبائی یقیناً آپ سے مختلف موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن آج جو ہم سپیسپک بات کریں گے وہ شنار لینگویج کو پر بات کریں گے کیونکہ آپ شنار زبان کے حوالے سے مختلف پروڈرام کے ذریعے سے مختلف سیمینارز میں کانفرنسز کے آپ اپنی زبان کی پرموشن کے لیے بہت بہت ہشہ سٹیگل کر رہے ہیں بہت ہشہ آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہماری زبان کی تھوڑی ہسٹری آپ بتائیں شنار زبان کے حوالے سے آپ جو سٹیگل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس پہ آپ بات کریں گے اچھا وہ تمام دیکھنے والے آج اردو میں ہم بات کریں گے وجوہات یہ ہے کہ یہاں جو ملتی سوساٹی ہے ہماری یہ جو یہاں دیگر لینگویجز ہیں مقامی ان تمام تک ہمارا پیغام پہنچے بلکل زبان دسان ضروری ہے اچھا یہ جو شنار لینگویج ہے سمر صاحب اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی کنفیجن آج وہ جو کریں گے چیک ہے پہلی بات تو یہ ہے چیک ہے ہم بات میں آئیں گے آرثوگرافی کے اوپر شنا زبان گلگل بلکستان کے اندر ایکسیریٹی زبان ہے سب سے زیادہ بولنے والی بولی زبان شنا ہے آپ بولی کہیں یا زبان شنا کو میں زبان سمجھتا ہوں دیگر جو لحسانیات کی دنیا میں بیٹھنے والے اس کو بولی سمجھتے ہوں گے میں اس کو زبان سمجھتا ہوں اس کا میرے پاس دلیل سے چیک ہے اب یہاں جو کنفیجن ہے وہ یہ ہے کہ شنا زبان کسی ذات کی ہے شنا زبان ہے کیا ملکہ یہاں جو مقامی ذات پات ہے کارو جہان شین یشک دوم کمین ان کے اوپر یہ اپلائی کر رہے ہیں یہ زبان کسی ذات کی نہیں ہے چیک ہے یہ دردک زبان ہے جو شمالی پاکستان کے دگر حصوں میں بھی بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں دردک شنا بولنے والوں کو درد کہا جاتا ہے چیک ہے اس میں خوار بھی شامل ہے دردک جو قوم ہے یہ خوار بھی شامل ہے یہاں پرسپشن کریٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا اس ذات کی زبان ہے اس ذات کی زبان ہے کوئی کسی ذات سے شنا زبان کا تعلق ہی نہیں یہ دردی زبان ہے دردک زبانوں کے اوپر ہمارے نوجوان سرچ کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر یہ دردک کیا ہے گریس کے اندر بی بی سی کے حالی رپورٹ میں آپ نے دیکھا دردک لفظ استعمال ہوتا ہے جتنے بھی شنا بولنے والے اس میں جمعہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں گلگت باستان میں اسی طرح افغانستان کے اندر اسی طرح امریکہ کے اندر شنا بولنے والے گلگت کی مقامی جو لوگ گئے یوگنڈا کے اندر موجود ہے دنیا کے ہر کنٹ دوبائی کے اندر شنا بولنے والے موجود ہیں ہر کنٹری میں جا کے بسے ہیں ٹرکی کے اندر ہمارے گھر بسے ہوئے چائنہ کے اندر بسے ہوئے تواجگستان کے اندر ہے یہ سارے دردک ہے اس کو دردی زبان کہا جاتا ہے اچھا یہ ایک تو یونسیف کی رپورٹ کے مطابق انڈیجینس لینگویجز کے اندر آتی ہیں جو مادوم ہونے والے زبانیں جو تیزی سے دنیا کے اندر یہ مادوم ہو رہی ہیں جس کے اندر شنا لینگویج ہماری لوکل لینگویجز بھی شامل ہیں اس کا ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کی چینل کے توسط سے اس میں ایک اور چیز بھی اضافہ کروں کہ شنا زبان آئیسولیٹٹ نہیں ہے میں ہر اس زبان کی رسپیکٹ کرتا ہوں جو یہاں گلگی بہستان کے اندر بولتے ہیں ساتھ بولیاں سب سے زیادہ لٹریلی کام برشسکی میں ہوا ہے لیکن برشسکی آئیسولیٹٹ ہے یہ برشسکی پہ کام کرنے والے بھی بولنگے میں بڑی خبر دے رہا ہوں آئیسولیٹٹ ہے برشسکی میں کام کرنے والے خود بولنگے کہ آئیسولیٹٹ لنگویج ہے آپ یہ لنگویج پہ کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ آئیسولیٹٹ کیا ہے شنا آئیسولیٹٹ نہیں ہے شنا کا بیس جا کے کوکاشیا میڈوسینیا سے ملتا ہے یہ کوکاشیا سے آئی ہوئی زبان ہے اس کو شامنیزم شامنی یعنی کوکاشیا کوئی کاب پریوں کی جگہ برشسکی ابھی تک آئیسولیٹٹ ہے بدقسمتی یہاں یہ ہے کہ جتنے بھی شنا پہ کام کرنے والے ہیں اس لنگویج کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں کھول کے میں جس دن کتاب لکھوں گا ان کو رولاؤں گا جو بھی کتابیں لکھ رہے ہیں آدھی کر چکا ہوں کتاب میں نے پاس آئے ایک ریسرچر کا کتاب دکھاؤں میں نے کہا میں جب پوری کتاب مکمل کروں گا پھر جو ایک سمینار رکھوں گا وہاں بتاؤں گا لوگوں کو کہاں کیا گلتیاں کر رہے ہیں پچیس پچیس نکتے لگا کے ایک ایک نکتے کے اوپر انہوں نے کی بورٹ بنا ہوا اس کی بورٹ میں بھی ذاتی ہے وہ سندھی زبان اور عربی زبان کی کوپی کر رہے ہیں اچھا اچھا ایک تیسولیو رحمان ہنگریزی انگریزی سے شنا کو دیکھ رہے ہیں ہر علاقے کے اپنے نومس اپنے کلچس ہر علاقے کے اپنے ہوتے اسی طرح ہر لینگویج کے اپنے کیا چائنہ اپنی زبان کو انگریزی طول سے دیکھتی ہے مثال آپ لے لو نیچرل آف سونڈ تھیوری ایک تھیوری ہی لینگویج کے اندر جو لسانیات کی سبق پڑھانے والے اب لینگویج نیچرل سونڈ تھیوری کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پرندو کی سونڈ سے ان کے نام متعین کی جاتے ہیں اب جیسے کراؤ کوا اردو میں کواے کو اس کی بولی جو آواز ہے اس کی وجہ سے شنا میں کہا اب پھر جو ہے نا وہ اسی طرح انگریزی کی دیگر بچ کے نام لو پیجن پیجن کون سا آواز ہے مجھے بتاؤ کبوتر کہاں سے جو نا کو کو کرتی وہ تو پیجن کا آواز کہاں سے آپ جو نا سیمیلارٹیز ہوتے ہیں یہاں پہ نیچرل سونڈ تھیوری کے اندر تو پھر یہ جو لینگویج پر کام کر رہے ہیں دپارٹمنٹس کے اندر وہ کیسے میری زمان کو ڈیفائنڈ کر رہے ہیں انگلستان کی جو ہے نا وہ سرزبین کے انچٹیپ اٹھا کے ان کا میپ اٹھا کے میری زمان کے اوپر ڈال کے وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی آرثوگریفی کمپلیٹ ہو گئی آرثوگرافی ایسی نہیں بنتی ہے جو یہ بنا رہے ہیں ہاں ریسرچ کر رہے ہیں سندھی چیزیں اٹھا کے تو یہ ٹانوشے لکھے یہ کتاب بنتی ہے اس کو کیتے ہیں آرثوگرافی ٹھیک ہے زبردست اچھے اس میں ایک چیز جو آپ نے اپنی ڈسکشن کے دوران بتا دیا کہ یہ جو شنا جو لنگویج ہے یہ آئیسولیشن آئیسولیٹڈ نہیں ہے اور یہ جو شیمینز کی لنگویج ہے کہہ کے آپ کے پاس کیا پروف ہے آپ کیوں سی ریسرچ بیس پر آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو شیمینزم ہے ان کی لنگویج شنا زبان ہے کہہ کے اس کی ریسرچ کیا ہے یا اس کی حقیقت شنا زبان کے اوپر دنیا کی وہ بڑی بدقسمت زبان ہے شنا جس کے اوپر لٹرلی کام نہیں ہوا ہے کوشدورٹ ڈاودار ہے کہہ رہے ہم نے کام کیا کسی نے سندھی کی کوپی کر کے کسی نے عربی کی کوپی کر کے کسی نے انگریزی کی کوپی کر کے انہوں نے دعویے کیے ہوئے شمینزم ہے آپ شنا زبان کے اندر چیک کرو نا اب آپ کو ایک لفظ میں سمجھاتا ہوں زبان کو کیسے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب دو لفظ ایک دزو ایک دیو ایک شنا کا بہت بڑا مقرر جو خود کو شنا کا بڑا مقرر کہتے ہیں مجھے کہہ رہا ہے یہ دزو لفظ دیو نہیں ہے یہ دزو اور دیو کیسے نکلا ہے آپ کیسے زبانوں کو دیکھتے ہو پھر ان کی زبان کے اندر گسنا ہوتا ہے یہ یہاں پہ یہ ہوتا تھا ایک زبانے میں یہاں روٹی نہیں ہوتی تھی لوگ یو کی روٹی کھاتے تھے دیو دیو سے یو دیو نکلا ہے دو پیر کو کھانا روٹی کھاتے تھے دیو تو دزو کہاں سے نکالا ہے انہوں نے دزو زبان کو موڈیفائی کیا ہے یا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اب یہاں پتماشی کیسے یا جو ہے زبان کو خطر کیسے آپ چلے جائے پنیال کے اندر ہمسائے کو گمبشو بولتے ہیں یہ گمبشو شناوٹس نہیں ہے آپ ڈیا مر کی طرف چلے جاؤ گونڈی بولتے ہیں گونڈی پشتو ہے سوات کیسے رات ہے میرے پیچھے یہاں آگے پیچھے سوات کے بندے بیٹھے پوچھو آپ گونڈی کس کو بولتے ہیں پشتو وٹس سے گونڈی ہمسائے کو بولتے ہیں پھر تو یہ شناکی تو اپنی زبان تو ہوگی نا پھر اس کے بعد آپ آج ہو حمل بولتے ہیں دنیور سے آگے والے لوگ ہمسائے کو حمل تو برشش کی ہے شنا میں کیا ہے شنا میں پروچو پرو پروچو پروچو سننے والا یہ آپ کہاں سے کلیک کروگے ڈیٹا آپ کراکرم انٹرنل ہیں یونسٹیک انگلیز ڈپارٹمنٹ سے یا پنجاب یونسٹیک انگلیز ڈپارٹمنٹ سے یا قائدی آزم یونسٹیک انگلیز ڈپارٹمنٹ سے یا کراچی انگلیز ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا کلیک نہیں کروگے کیونکہ وہاں انگریزی لیٹریچر ہے انگریزی جو ہے نا آرتوگرافی آپ کو وہاں سے ملے گی آج میری زبان کو بیٹھ کے وہ انگلستان کے لیٹریچر سے میری آرثغرافی بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم شنازیبان پر کام کر رہے ہیں میں لاؤں گا لیٹریچر شامنیزم کیسی ہے وہ دن آنے دو یہ چھپ جائیں گے بہت شدت سے انتظار رہے گا آپ کی شنازیبان کے حوالے سے جو ریسرچ ہے جو تحقیق ہے وہ پپلیک آجا اچھا اس کو صاحب کنیک کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز ایٹ کرو شنازیبان دنیا کی سب سے بڑی دعویٰ کر رہا ہے سیکولر زبانے کھاؤ سیکولر اب یہ آگے سے سننے والے میرے اور آپ کے دم مٹیریل یہ سوال اٹھائے گا کہ یہ سیکولر جو تھے لادینیت ہے لادینیت نہیں سیکولرزم مطلب ہر مذہب کو آزادی جہاں پہ ہو فریڈم شنازیبان کے اندر آپ مذہب کو دیکھ تلاش دونکے نہیں ملے گا آپ کو کیسے حسین نام رکھنے والا میرے اور آپ کی سوسائٹی کے اندر شیعہ تصور ہوتا ہے عمر نام رکھنے والا سنی تصور ہوتا ہے خکر نام رکھنے والا کون سی مذہب کا تصور ہوتا ہے مجھے بتاؤ غلاب نام رکھنے والا کون سی مذہب کا تصور ہوتا ہے کون سی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیش نام رکھنے سے کون سی مذہب کون سی عقائد سے تعلق رکھتا ہے مجھے بتاؤ یہ شنان نام ہے میون نام کس مذہب کا کس ذات کا کس علاقے کس علاقوں کو ڈیفائن کرتا ہے مجھے بتاؤ کتنی بڑی خوبصورت سکولر نظام ہے میں تو گیر شاہدو شدہ ہوں بیٹی کا نام چمبلی پہلے سے ہی آپ کی چینل کے توسج سے بیٹے کا نام گلاب ہوگا ماشاءاللہ اچھا اس کو ہم ایکیڈیمک سے بیٹیش کرتے ہیں کیوں کہ آپ ایک ریسارچ اور اس طرح کے لٹیرچر سے وابستہ ہیں تو دیفنیلی ارستو کا بھی یہ کہنا ہے جو ایکسپرٹس ہیں ایجوکیشنیسٹ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو مادری زبان ہے اس میں آپ تعلیم دیتے ہیں اچھا اس کی کتنی امپورٹنس ہے لیکن ہم جب پیٹکلی دیکھتے ہیں تو ہماری لائف کے اندر آج کل ہم آرے پیرنس یا ہم یہ فقر کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر انگلیش میں بات کرتے ہیں ہم اپنی لوکل لینگویجز ان بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں دنیا کی ہر قوم نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے ہر قوم نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے جرمن نے اپنی زبان کو چائنے والے آپ کو انگلیش جتنی انگلزی بولے وہ انہیں زنداز کریں گے فرانس والے اپنی زبان کو ترجیح دے رہے مجھے اور آپ کو یہ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ انگلزی ہے اور میں اور آپ جب بیٹا بلی اس کو بوشی کیٹ کو بوشی بولتا ہے آپ جو غصے کا اظہار کرتے ہو بلی بولے تو پھر آپ جو یہ میرا اور آپ کا بچہ نیشنما اس معاشرے کے اندر جنم لیتا ہے تو وہ جب بوشی کو بلی بولتا ہے تو مجھے اور آپ کو تھوڑی خوشی محسوس ہوتی ہے پھر جب کیٹ بولتا ہے تو ہم تو بڑے فاتحین میں سے مجاہدین میں سے غازیوں میں سے اور پھر شہدہ میں سے شامل ہو گئے نا وہ بوشی کو کیٹ بولنے سے دنیا تھوڑی ترقی کرتی اپنی زبان میں اپنی زبان کو ترجیح دے کہ جو نہ لوگوں نے کیا کیا ہے ترقی کیا ہے اب اس کے ایک مثال دوں میں یہ ایسحاق کا کیا مطلب ہے ایسحاق یہ ابرانی زبان کا لفظ ہے خوشی ہسی جب ابراہیم اور اس کی زوجہ حضرت ابراہیم کی زوجہ اس کو خوشکبری آئی نبی سال کی عمر میں کہ آپ کے گوچ سے بچہ ہوگا تو وہ ہسنے لگی تو اس ہسی پہ اس کا نام کیا ہوا ایسحاق ابرانی زبان آج یہودیوں کی ابرانی زبان ہے ہر بندہ اپنی زبان کو فوکس کر کے ترقی کر رہے گلگتی آئیڈیل پریکٹیکل اور آئیڈیل میں فرق ہوتا ہے گلگتی آئیڈیل ہے پریکٹیکل نہیں ہے یہ دوسروں کی زبان دوسروں کی کلچر جلدی اڈوب کرتا ہے سب سے پہلے میں ہوں لیکن میرا اور آپ کا قوم کا بارش اندر کلچر کس کو سمجھتا ہے پتا ہے صرف شلوار کمیس کو شلوار کمیس میرا کلچر نہیں ہے شلوار کمیس پتھانوں کا کلچر ہے یہ میں آپ کو بتاؤں آج نہیں انکشاب کر رہا ہوں پتھانوں کا کلچر ہے یہ یہ عربی کلچر بھی نہیں ہے دنیا نے اس کو مسلمانوں کا کلچر کا نام دیا ہے پر شلوار کمیس یہ عرب کلچر ہے پھر عرب بھی ابھی کنڈم کر رہے ہیں ایک عربی رائٹر لکھ رہا ہے کہ ہمارا تو دوتی تھی ہم اس کو بھی کنڈم کرتے یہ آخر آپ نے پتھانوں کے پاس رکا ہے یہ شلوار کمیس پتھانوں کا ہی عرب کے رہے ہیں ہمارا نہیں ہے بھائی ہم تو دوتی پہ انتاز کر لو سسکی کا ٹائر پہند رہے ہیں اوپر جو ہے بڑا سیک کالر ڈال کے گوم رہے ہوتے ہیں انہوں نے کنڈم کے عرب کے جتنے رائٹر سے وہ کہہ رہے ہیں شلوار کمیس ہمارا نہیں ہے پھر دنیا میں جاؤ تو یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی مسلک کی کوئی لباس نہیں ہے کوئی خاص پٹیکلر لباس نہیں ہے لوگوں نے ایک شناک بنانے کے لیے جو ہے نا ایک اس طرح کی حد کرے استعمال کر رہے ہیں مذہب کے لباس نہیں مذہب کے اندر جو ہے نا اپنا جو جسم ہے جس کو چھپانا ہے آپ یہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں شلوار کمیس ہمارے تمہاری نہیں ہے پتھانوں کی ہے بھائی تمہارا لباس تمہاری تھوٹی ہے تمہارے ابا اداد یہاں جوٹیال داس میں گومے فیر ہیں نا لوگ پاگل کہیں گے اس میں کلچر ڈیفیوزن ضروری ہے وقت کے ساتھ کلچر ڈیفیوزن بھی ہوتا ہے بلکل دیفنیٹی میں اسی کی طرف آنے والا تھا کیونکہ کلچر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہے ہیں کلچر ڈیفیوزن ثقافتی نفوس اردو میں دنیا کی ہر قوم دنیا کی ہر قوم اپنا رحمان بھائی بلکل آج دیفنیٹی یہاں پہ ہمارا جو ٹوپک ہے بہت ہی ایک واس ٹوپک ہے اس کی بڑی ڈیویٹ ہو سکتی ہے اپنی اپنینس آ سکتے ہیں کنکولوجن میں آپ نے یہ بتایا ہمارے پبلک کے لئے کلگت بادستان کے لوگوں کے لئے اپنی شناخ کو جس کا اندر کلچر لینگویج اسپیشلی اپنی جو ہماری شناخ لینگویج ہے اس کو لے کے چلتے ہوئے ہم کیسے جو ہے وہ پروگرس کر سکتے ہیں دنیا کے جو آج کل چیزیں چینج ہو رہی ہے موڈرنیزیشن بھی ہمارے لئے ایک چیلنج ہے لوگ ترکی بھی کرے اپنی ایگنومیکلی بھی سوشلی بھی ایڈوکیشن سیکٹر میں بھی تو آپ ایک میسیج کی شکر میں ہمارے شکل میں پبلک کے لئے کوئی اپنا انپوٹ دے دیں سامر انتہائی اہم موضوع ہے یہ ضرورت اور بروقت دونوں ہیں برکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں گلگت بیسان کے چار بڑے ریسرچرز جو دنیا میں انٹرنیشنل سمیناروں میں بات کرتے ہیں کوئی چار کے نام بتاؤ نہیں ہے بہت کم ہے ایسے گلگتی جنوے میں جا کے کلائمیٹ چینج پر بات کیا ہوا نہیں ہوں گے پچاس ساٹھ پبلشرز ہوں گے اسی اسی ہوں گے ایکیڈیمی کیا تک ہے لیکن ٹکٹیکل نہیں ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس خطے کے اندر صرف ملازمت کے پیچھے ہیں اور میرے اور آپ کا معاشرے یہ کہتا ہے کہ تعلیم صرف نوکری کے لئے نوکری اور چھوکری کے لئے تعلیم حاصل کرنے والے معاشرے سے آپ یہ امید رکھ سکتے ہو کہ وہ اپنے گلگت بیستان کے پہاڑوں کے برف گلیشئرز کلائمیٹ چینج گلوپل وارمنگ ان کے حفاظت کرے گا وہ تو سرکاری نوکری ملے گی وہاں سے پھر کیسے مال بنانا ہے کیسے مکان بنانا ہے کیسے طرح کی گاڑی لینا ہے کیسے طرح کی بیوی لینا ہے تک میدو تھے یہاں ہر بندہ کونس ایسا بندہ جو اس علاقے سے مخلص ہیں جناب سمر صاحب اس علاقے کے اوپر ہم نے جب کام کیا ہمارے خلاف لوگ عدالت میں گئے ہمارے خلاف تھانوں میں گئے ہمارے خلاف ایفائے میں گئے ایون ایفائے میں جب ہم نے کام کرنا شروع کیا اس خطے کے اندر سے ہم نے یہاں سے جرائم ختم کرنے کی کوشش کی تو لوگ ہمیں عدالتوں میں لے کے گئے میرے اوپر عدالت کی میرے اوپر مجھے عدالت سے تین سے چار نوٹیسیں ہیں آپ حیران ہوں گے ایک کو تمہیں فیض کر رہا ہوں ابھی پھر آٹھ تاریخ میں میری عدالت میں پیشی ہے اب اس قوم سے یہ حجوم ہے میں آج کھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی قوم نہیں گلگل بیسلان کے لوگ حجوم ہے حجوم کے اندر جو کام کرنے والا بندہ اس کو گسٹا جائے گا یہ شعور جی اس کو علم تو شعور کا نام ہوتا ہے یہاں شعور کا نام ہے علم جو شعور کرے گا اس کو جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ یہ علم ہے یہاں جو مسلک اور عقائد کی جنگ لڑ رہا ہے اس کو ہیرو سمجھتے ہیں آپ ان سے امیت رکھتے ہیں کہ یہ برف کی حفاظت پاڑوں کی حفاظت سڑکوں کی حفاظت کرے گا نیور اے نیور اس کا دیفنیلی یہ سیچویشن ہے انٹیلیکچولز کا کام یہ ہے کہ اشیوز کو ایڈرس کرنا نہیں ہے انٹیلیکچولز کو خود ہی جو ہے تھانو اور عدالتوں میں گسٹا جائے ایف آئے میں گسٹا جائے جا کے ایف آئے کو کہیں کہ اس کو گرفتار کرو کیا کر رہے ہو آپ جا کے تھانوں میں کہیں جا کے عدالتوں میں کہیں وہ انٹیلیکچول کیا کرے گا وہ عدالتوں میں جائے گا صبح پھر وہ جو ہے نا سمیناروں میں جائے گا یہ قوم ایسی ہے جناب سمر صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں جوہرلی یہاں پہ کام کرتا تھا علاقے کے لئے یہ ولی اور رحمان حامی کو جینا دیں گے بہت شکریہ ولی اور رحمان حامی بائی ناظرین یقینا لاسٹ میں اس میسیج کے ساتھ اللہ تعالی نے جو ہمیں پیدا کیا ہے دنیا کے اندر ایک مقصد ہے اس کے اوبجیکٹیوٹی سے ہمارا کسی بھی جس سماج کے اندر جس علاقے میں ہم رہتے ہیں ہمیں کوشش کر کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کی بہتری کے لئے لوگوں کی ڈیولیمنٹ کے لئے اپنے حصے کا جو اپروچ ہے آپ کے ساتھ کسی اور پرگرام میں ملاقات کریں گے کسی اور موضوع کے ساتھ اب تک کے لئے اپنے میزوان سمر عباس قضافی کو اجازت دیں اللہ حافظ